اور شروعات ہم کر رہے ہیں نیوز ان فوکس سے آج کے شو میں کون کون سی خبریں رہیں گی فوکس میں ایک نظر اس پر تو یو اے ای میں پردھان منتری نریندر موڈی ہیں اور وہاں پر دوی پکشے سمجھوتوں پر افتاکشر ہونے کی پوری سمبھاونا ہے اور ساتھی ساتھ میں پردھان منتری نریندر موڈی یہاں پر ایک مندر کا اوتکارٹن بھی کرنے والے ہیں وہ پرباسی بھارتیوں کو بھی سمبودیت کریں گے پورا ایکشن پردھان منتری موڈی کے اس دورے کا آپ کو دکھائیں گے اور ساتھی ساتھ میں اس کا باریک ٹوشلیشن بھی کرتے چلیں گے آج نیوز ان فوکس میں پہلی خبر یہی رہی گی ساتھی ساتھ آج نیوز ان فوکس میں بات ہوگی کبھر سٹوری کے تحت پرنامہ سے سویج سنکٹ میں ٹریڈ جی ہاں ایک طرف دنیا کے دو بڑے پوائنٹ ہیں جو ٹریٹ کے ہیں اور وہ چوک پوائنٹ بن چکے ہیں کیا وہاں سے ویاپار سے جڑی ہوئی چنتائیں ہیں نمبر ون سویج نیٹ دوسرا پنامہ نے ہے دونوں جگہ پر سنکٹ ہے کس طرح کا سنکٹ ہے آگے وشلیشن کریں گے اور خاص بیمان کے ساتھ کریں گے چلٹ چلٹ اس کے علاوہ کسانوں کا کچھ دلی کا کیا کس ہوگی اس پر بھی باتچیت ہوگی اور کسانوں کے پوچھ کی کیا اپ ڈیٹس ہیں سرکار کہتا رہی ہے کہ ہم باتچیت کے لیے تیار ہیں لیکن کیا کسان لیتا ہے اس چیز کے لیے تیار ہیں اور جو ایم ایس پی کی ڈیمانڈ ایک بار پھر سے اُبھری ہے اس کے کیا کچھ ارد گرد کہانیاں ہیں سب آپ کو بتائیں گے اور ساتھی ساتھ بات ہوگی ہمیشہ کی طرح آپ کی صحت کی اور ایک لیٹسٹ ہاورٹ کی سٹڈی بتا رہی ہے کہ شگر ڈرنک سے اگر آپ کو پیار ہے تو آپ ریگولر ایکسرسائز بھی اگر کرتے ہیں تو وہ بھی بیکار ہو جائے گی پورا وشٹیشن کر کے آپ کو بتائیں گے آگے شو میں نیوز ان فوکس کے تحر ہمیشہ کی طرح آج کا ہمارا پول کیا پراما اور سویز روٹ میں ٹریڈ میں رکاوٹیں بھارت کی گروت میں اثر ڈالیں گی یہ ہے آج کا ہمارا سوال ہاں یا نا میں آپ کو جواب دینا ہے اور یہ سمجھنے کی کوشش کرنی ہے ہم سب کو کی کیا واقعی میں یہ جو ویش پر پیار پر بھاویت ہو رہا ہے لال ساگر سے لے کر سویج نہر اور ادھر آپ کا امریکن اگر آپ اس طرف چلے جائیں گے دکشن امریکہ کے پاس میں جو پنامہ نہر ہے وہاں پر کیا جو تازے سنکٹ اوپ رہے ہیں تو اسے بھارت کا کیا کوئی کنیکشن ہے آپ کا اندازہ کیا ہے کیا یہ جو دو بڑی ارچنے آ رہی ہیں ویہ پار میں کیا اس سے بھارت کے حد پر بھاویت ہوں گے ہاں یا نا میں آپ کو جواب دینا ہے کوئی کومنٹ ہو تو ضرور بتائیے گا آگے شو میں ہم شامل کریں گے آج کے پول کو آپ کے کومنٹس کو بھی اس لیے بنے رہیے شو کے آخر تک اور دیکھئے گا چرشہ کے بعد پول کے ریزرٹس لیکن اس سے پہلے فٹا فٹ انداز میں دیکھ لیتے ہیں ٹاپ نیوز میں وہ تمام خبریں جو صبح سے لے کر شام تک رہی سرخیوں میں پردان منتری نریندر موڈی کا آج یوئی میں گرانڈ ویلکم کیا گیا پردان منتری نریندر موڈی اور سینک عرب امیرات کے راشت پتی شیخ محمد بن جاید الناحیان ایک دوسرے سے گلے ملے پی ام موڈی کو گارڈ آف آنر دیا گیا اس کے بعد پردان منتری موڈی نے یوئی کے راشت پتی شیخ محمد بن جاید الناحیان کے ساتھ ویاپک بارتا کی دورے کے دوران پی ام موڈی کل ابودھاوی میں پہلے ہندو منتر کا اوٹھاٹن بھی کریں گے پردان منتری نریندر موڈی یوئی کے بعد پطر کا بھی دورہ کریں گے پی ام نریندر موڈی نے یوئی پہنچنے کے بعد وہاں کے راشت پتی الناحیان کے ساتھ یوپی آئی اور روپے کارڈ لانچ کیا موڈی نے نعیان کے ساتھ روپے کارڈ سے پیمنٹ بھی کی پی ام موڈی اور الناحیان کی دیپکشے چرچہ کے بعد دونوں دیشوں میں کئی سمجھووتے ہوئے پی ایم موڈی نے یو اے پہنچنے کے بعد کہا کہ انہیں سات بار یہاں آنے کا موقع ملا ہے یہاں آنے کے بعد لگتا ہے کہ اپنے گھر اور پریوار کے بیچ آیا ہوں پی ایم موڈی نے کہا کہ راشپتی علنہ آیان کا آبھار وہ جتاتے ہیں کہ اپنے وائبرن گجرات سمیٹ کو نہیں اوچائی بھی دی کونگریس کو جھٹکا دے کر مہاراش کے پھول سی ایم اشوک چاہ وانڈ بی جے پی میں شامل ہو گئے ہیں راجر کے ڈیپٹی سی ایم دیویندر پھرنویس کی موجودگی میں اشوک چاہ وانڈ نے آج بی جے پی کا دامند تھام لیا ایک دن پہلے ہی اشوک نے کونگریس سے استیفہ دیا تھا اشوک چاہ وانڈ نے کہا کہ کونگریس میں ایمانداری سے کام کیا ہے انہوں نے اور اب وہ بی جے پی میں بھی ایمانداری سے کام کریں گے بی جے پی کو مضبوط کرنے کی وہ کوشش کریں گے کونگریس کی پور ودھیکش اور ورش نیتہ سونیا گانڈی اب راجر سبا جائیں گے نیوز ایجنسی اے این آئی نے سوتروں کے حوالے سے کہا ہے کہ وہ کل اپنا نامنکان داخل کر سکتی ہیں ان کے ساتھ راہول گانڈی اور کونگریس عدیقش ملی کارجن کھڑ گے بھی رہیں گے وہ کس راجر سے چناب رہیں گی اس پر انتیم فیصلہ آج رات تک ہو جائے گا مانا جا رہا ہے کہ سونیا گانڈی اپنی لوگ سبا سیٹ اپنی بیٹی پویاں کا گانڈی وادرا کو سوم دیں گی اس سے پہلے کئی میڈیا ریپورٹس میں اس مامنے سے جڑے لوگوں کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا گیا تھا کہ سونیا گانڈی کی آگامی راجر سبا چنال رہنے کی سمبابنہ بن رہی ہے پشمنگال کے بشیر ہارٹ میں پولس اور بی جے پی کارکرتاؤں کے بھی جم کر جڑپ ہوئی اس کے بعد پروتشن کاریوں کو ہٹانے کے لیے پولس نے لاتھی چارج کیا اس میں بی جے پی کی کئی مہیلہ کارکرتاؤں گھائل بتائی جا رہی ہیں آپ کو بتائیں کہ پشمنگال کے سندیش خالی میں ٹی ایم سی نیتا شیخ شاہ جہاں پر مہیلہوں نے یونوٹ پیڑن کے آروپ لگائے تھے جس کے بعد بی جے پی کارکرتاؤں نے بشیر ہارٹ میں ایس پی آفیس کا گھیراو کر پردرشن کرنے کا اعلان بھی کیا سماجبادی پارٹی کے نیتا سوامی پرساد مورے نے پارٹی کے راشتری مہا سچیف کے پت سے استیفہ دے دیا ہے اس کی جانکاری انہوں نے خود سوشل میڈیا پوسٹ کے ذریعے دی انہوں نے پوسٹ کے ذریعے سفا مکھیا اکھلیش یادب اور پارٹی کا عدیقار ایک سوشل میڈیا ہینڈل کو بھی ٹیک کیا انہوں نے لکھا کہ جب سے وہ سماجبادی پارٹی میں شامل ہوئے لگاتار جنادھار بڑھانے کی کوشش کی لیکن ان کی کوئی بات ہی نہیں سنتا سپریم کورٹ سے راجت نیتا تیجسوی یادب کو آج بڑی رہات ملی ہے اپنے ویوادت بیان کو واپس لینے کے بعد کورٹ نے تیجسوی کے خلاف مانہانے کی شکایت خالج کر دی کورٹ نے پانچ فروری کو تیجسوی کی آجکہ پر اپنا دیش رکشت رکھ لیا تھا تیجسوی نے کہا کہ کیول گجراتی ہی تھک ہو سکتے ہیں اس طرح کے بیان انہوں نے دیئے تھے ہلدوانی انسا کے مکہ آروپی کو نگر نگم نے دو دشملہ چار کروڑ کے وسولی کا نوٹس بھیجا ہے بن بھول پورا علاقے میں بیتے آٹھ فروری کو اتکمہ ہٹانے کے پرشاسن اور پولیس کی ٹیم پر پتھراغ اور آگزنی کے دوران نگر نگم اور سرکاری سمپتی کا بھاری نقصان ہوا تھا اس کا آقلم کرنے کے بعد نگر نگم نے مکہ آروپی عبد الملک کو نقصان کی بھرپائی کے لیے وسولی نوٹس جاری کیا ہے نگر نگم نے آروپی کو پندرہ فروری تک رقم کی دو کروڑ پینتالیس لاکھ روپے ادا کرنے کو کہا ہے تیس سمیہ پر رقم نہ چکانے کے بعد آروپی کے خلاف آگے کی قانونی کاروائی کی جائے گی شویلنکا کی نو سینہ نے اٹھارہ بھارتی مچواروں کو چھوڑ دیا ہے ان سبی کو اپنی جلد سیمہ قبل لنگن کرنے کے آروپ میں رامناتھ پورم سے گرفتار کیا گیا تھا پچھلے مہینی کے اکتس تاریخ کو انہیں بھارتی اپچائیو کو سانپ دیا گیا تھا اس کے بعد اٹھارہ مچوارے آج صبح چننے ہی پہنچے کووڑ جانچ اور سبی اپچار اکتاؤں کے بعد انہیں شویلنکا کی جیل سے چھوڑا گیا چننے ہی پہنچنے پر راج سرکار نے مچواروں کو ان کے گھر پہنچانے کے انتظام کیے اور آئیے شروع کرتے ہیں آج کی ہماری جیو پولٹیکل ٹینشن اور کلائمٹ چینج کے چلتے انٹرنیشنل ٹریڈ کے ایک نہیں دو دو چوک پوائنٹس دکھ رہے ہیں لال ساگر میں ہوتی ودروہیوں کے حملے کے چلتے سویش کانال تک جو ٹریڈ روٹ ہے وہ پربابت ہوتا بنظر آ رہا ہے اور اس کی تصفیریں ہم آئے دن دیکھ رہے ہیں جبکہ دوسرا اہم ٹریڈ روٹ یعنی کہ پنامہ میں ستر سال کے سب سے چنتا جنک سوکھے نے پنامہ نہر میں جہازوں کی آواجاہی کو بہت سیمت کر دیا ہے دنیا بھر کے جانکار اسے ٹھیک سنکیت نہیں مان رہے ہیں آج اسی مدے کا وشلیشن کریں گے سمجھیں گے کہ اس سے بھارتیہ ویاپار پر اثر کیا پڑھ رہا ہے اور کتنا پڑھ رہا ہے اس کی بھی ویاپک پر تعلم کریں گے لیکن پہلے دیکھئے یہ خاص رپورٹ پوروناکال میں ویشٹرک سپلائی چین مینجمنٹ سے جڑی چنتاؤں نے دنیا بھر کے کاروباریوں کو سکتے میں ڈالا تین سال بار ایک بار یہی چنتائیں اُبھر رہی ہیں لیکن اس بار کوئی مہاماری کارن نہیں ہے بلکہ اس کے پیچھے کے دو کارن ہیں پہلا گلوبل کانفلیکٹ اور دوسرا پریہ ورن سے جڑی چنتائیں آئیے سب سے پہلے گلوبل کانفلیکٹ کے کارن اُبھر سمدری ویاپار کی سنکٹ کو سمجھتے ہیں یہ علاقہ ہے لال ساغر کا جہاں ہوتی ویدروہیوں کے لگاتار حملوں کے کارن اس روٹ سے جانے والے کاروباری جہازوں کی آواجہی پربھاویت ہو رہی ہے فچ گروپ کی سبسیڈیری انڈیا ریٹنگز کے مطابق لال ساغر میں دکھتوں کی وجہ سے انٹرنیشنل ٹریڈ سے جڑے کاروباروں کی فرت اور پورورڈنگ کاؤسٹ میں پچیس سے تیس پرتیشت کا اضافہ ہو سکتا ہے اس کے علاوہ ریٹنگ ایجنسی نے ورکنگ کپٹل سائکل کے بھی 15 سے 20 دنوں تک گڑھ بڑھ ہونے کی آشنگ کا زاہر کی ہے ایجنسی کا کہنا ہے کہ اس سے سب سے زیادہ ٹیکسٹائل اور اگریکلچر انڈسٹری کی دکھتیں بڑھیں گی دراصل اس روٹ پر ہوتی حملے اور ساتھ ہی عرب ساغر میں سومالیای ڈاکووں کے حملے سے بچنے کے لیے کمپنیاں کےپ آف گھٹ ہوپ کا راستہ اپنا رہی ہیں جس سے ان کے سمیں اور لاغت دونوں میں اضافہ ہو رہا ہے بھارت کے نظریے سے یہ اس لیے اہم ہے کیونکہ یوروپ کے ساتھ 80% بھارتی ٹریڈ اسی روٹ سے ہو کر جاتا ہے اس میں کروڈ اوئل آٹو اور آٹو انسلریز کیمیکل ٹیکسٹائل آئرن اور سٹیل کاروبار کے سب سے زیادہ پرہاوید ہونے کی آشنکہ ہے دوسرا سنکت ہے پنامہ نہر کا جس کی ستتی پیشوک پیابار کو روک رہی ہے دراصل سامانے دنوں میں پرتی دن اوسطن لگ بک چتیس جہاز پنامہ نہر سے ہو کر گزرتے ہیں لیکن علاقے میں ستن سال کے گمبیر سوکھے کی وجہ سے پانی کے سنکت کے کارن پروری کے لیے جہازوں کی دینک سنکھیا گھٹا کر 18 کر دی گئی ہے ہوتا یہ ہے کہ نہر سے گزرنے والے پرتیک جہاز کے لیے یہاں لگ بک 52 میلین گیلن پانی کی آرشکتہ ہوتی ہے جس کا بڑا سروت گاتون جھیل ہے لیکن جھیل میں پانی کی کمی کے کارن مشکل ہو رہی ہے اور اسی لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر بارش نہیں ہوئی تو یہاں جہازوں کی سنکھیا میں گرہاوٹ جاری رہ سکتی ہے پنامہ نہر ایک پرمکھ بیاپار مارک ہے جو امریکہ کے اندر اور باہر لگ بک 14% سمدری بیاپار کو سنبھالتا ہے یدی جہاز نہر کو چھوڑ کر دکشڑ امریکہ کا چکر لگاتے ہیں تو اس تے کل سمدری پریوہن لاغت لگ بک 5% بڑھ جاتی ہے لیکن سے کا کہنا ہے کہ یہ لاغت سالانہ انمانت 1.1 بیلین ڈالر کے برابر ہے جبکہ ڈلیوری میں 20% کی کمی آئی ہے پنامہ میں دکھتوں کے چلتے ایک بڑی سمسیاں میکسکو کی کھاڑی سے اشیائے ملکوں میں LNG کی سپلائی میں کمی کی ہو رہی ہے جس سے بڑی کمپنیوں کو لمبا روٹ لینا پڑ رہا ہے کل ملا کر ان دونوں اہم روٹوں پر رکاوٹوں سے ویشوک بیاپار میں کئی انشتائیں بڑھنے لگی ہیں اور ایسے میں نئے وکلپوں اور موجودہ پرستیتیوں کو سدھارنے کے لیے ہستکشیب ضروری ہو گیا ہے بیورو رپورٹ زی میڈیا اور اس پر ہم چڑشا کریں گے آگے لیکن اس وقت ہم آپ کو سیدھے آبودھابی لیے چلتے ہیں جہاں اہلین موڈی کارکرم شروع ہو چکا ہے اور پردان منتری نریندر موڈی پہنچ چکے ہیں پرواسی بھارتیوں کے بیچ میں اور ایک بھاویا سواگت ان کا ہو رہا ہے استقبال پردان منتری نریندر موڈی کا کیا جا رہا ہے اور جیسا آج انہوں نے آبودھابی پہنچنے پر کہا کیونہ ایسا لگ رہا ہے کہ وہ اپنے پریبار کے بیچ اپنوں کے بیچ پہنچے ہیں تو اس وقت پردان منتری نریندر موڈی ٹیکنکل ہی آپ کہیں تو اپنوں کے بیچ میں پہنچ چکے ہیں پرواسی بھارتیوں کے بیچ پہ پہنچے ہیں اور یہاں سے تھوڑی دیر بعد اب وہ سمبودھت کریں گے بھارتی جن سمودھائے کو اور جیسی روالہ ہے اور جیسی روالہ ہے اور جیسی روالہ ہے موڈی جی دلخام کے بیٹھے تھوڑی ہی دیر میں ہمارے بھارت کی شام شریف ناردرمودی جی with the ruler of UAE will be amongst us پردانمتری ناریندرمودی پہنچ چکے ہیں پرواسی بھارتیوں کو سمبودھت کرنے کے لیے UAE کے اس کارکرم میں اور جب پردانمتری ناریندرمودی کا سمبودھن شروع ہوگا تو ہم آپ کو ضرور تصویریں بھی بتائیں گے اور ان کے سمبودھن کی باری کیا بھی بتائیں گے فیلال آج کا جو ہماری cover story ہے یعنی کہ سویج نہر سے لے کر پناما نہر تک یہ جو ایک trade کا سنکٹ اتپن ہوا ہے دو کارن اس کے پیچھے بڑے مہتفون ہے جیسا ہم نے report میں بھی آپ کو بتایا پہلا ایک human conflict جو اُبھری ہے پورے پشمی ایشیا میں اور اس کی وجہ سے ہم کو جو دیکھنے کو ملا ہے لال ساگر میں ہوتی ودروہیوں کا جو آکرمن ہے اس کی وجہ سے جو trade route پر بھابیت ہو ہے نمبر ون اور دوسرا جو climate change کی وجہ سے پناما نہر میں جو پانی کم ہو رہا ہے اس کی وجہ سے جو ڈیلی جہازوں کی آواج آہی کم کی گئی ہے یا سیمیت کی گئی ہے یہ دو بڑے important ہے تو کیا اس سے impact پڑ رہا ہے بھارت پر ویشوک ویعاپار پر اس پر چرچہ کرنے کے لیے ہمارے ساتھ خاص میں بانجھو چکے ہیں ہمارے ساتھ ہیں کوموڈور انیل جائے سنگھ ریٹائرڈ ہیں وائس پریزیڈنٹ ہیں انڈیا میری ٹائم فانڈیشن کے کوموڈور سنگھ بہت بہت سفاگت ہے سر آپ کا پہلا سوال تو ہمارا یہی ہے سر کی یہ جو لال ساگر میں سب سے پہلے میں آوں گا لال ساگر میں ہوتی ودروہیوں کا اٹیک اور ساتھی ساتھ عرب ساگر کے محانت اگر آپ چلے جائیں گے تو وہاں پر سومالیای ڈاکووں کا اٹیک اسے بھارتی ویپار کتنا پرباویت ہوتا وہاں نظر آ رہا ہے سر تو لال ساگر میں سے وشو کا بارہ پرتیشت ویپار گزرتا ہے اس میں سے کافی بڑی تعداد میں بھارتی ویپار بھی وہاں سے گزرتا ہے ہمارا جتنا ویپار ہے یورپ کے ساتھ اور امریکہ کے ساتھ وہ سب سویز کنال سے ہوکے لال ساگر سے آتا اور جاتا ہے تو لال ساگر سے جو جہازہ بات ہو گئی کیونکہ ہوتی حملے جہازوں کے اوپر جو کر رہے ہیں ہوتی ییمن سے ان لوگوں نے اس کی وجہ سے جو جہاز ہیں وہ کیپ آف گوڈ ہوپ سے آتے ہیں پوری افریقہ کے نیچے تک جاتے ہیں اور نیچے سے گھوم کے واپس اوپر آتے ہیں اس سے قریب چھ ہزار سے آٹھ ہزار کلومیٹر ان کا راست بڑھ گیا ہے اور قریب آٹھ نو دن اب زیادہ لگتے ہیں ان کو اپنے پورٹ میں اپنے بندرگاہ میں پہنچنے کے لیے اس کی وجہ سے دو چیزیں ہوتی ہیں آپ کو سمیہ پہ نہیں ملتا ہے اس کی ایک دکت آتی ہے اس کی دکت یہ ہے کہ اس سے خرچہ بہت بڑھتا ہے کیونکہ اب انہی جہازوں کو آٹھ ہزار کلومیٹر ایکسٹرا آنا ہے بارہ دن اور لگیں گے ان کو آنے میں اس سے جو ہے ہمارے ویہ پار پہ دھیرے دھیرے اس کا اثر ہم دنیا میں دیکھیں گے نہ صرف ہمارے ویہ پار پہ فرق پڑے گا پر سارے وشوی کے ویہ پار پہ فرق پڑے گا آج کل جو ہے دنیا اتنی انٹر کنیکٹڈ ہو گئی ہے کہ کوئی ایک دیش اکیلا نہیں بول سکتا کہ میرا نقصان ہو رہا ہے میرا فائدہ ہو رہا ہے اگر کوئی بھی بادہ آتی ہے ویہ پار میں ویہ پار کے یاتا یات میں تو اس کا اثر ہر ایک دیش پہ پڑتا ہے اور کیونکہ ہر ایک دیش پہ پڑتا ہے تو ہر ایک دیش کی وجہ سے دوسرے دیش پہ پڑتا ہے تو ابھی تک تو ہم نے دیکھا نہیں ہے اس کا کیونکہ دھیرے دھیرے اس کا اثر ہم کو لال ساگر سے میں تھوڑا سا اب پنامہ نہر کی طرف چلنا چاہوں گا اور کہا یہ جا رہا ہے کہ بڑا امپورٹنٹ روڈ تھا جو کلائمٹ چینج کی وجہ سے اب پربھاویت ہو رہا ہے جہازوں کی جو آواجہی ہے اس کو سیمت کیا جا رہا ہے آدھے سے بھی کم جہاز لے گئیں سنکٹ یہ ہے کہ اگر بارش نہیں ہوئی پانی کی سمسیہ برقرار رہی تو شاید اور جہازوں کو کم کرنا پڑے گا اس سے ویشوک بیابار پر کیا اثر آپ دیکھ رہے ہیں پنامہ نہر والا جو علاقہ ہے وہاں یہ بھی ایک اور بہت گمبیر سٹی ہے پنامہ کنال سے قریب چودہ پندرہ ہزار جہاز ہر سال گزرتے ہیں اور روز کے جو 38 جہاز گزرتے تھے اب انہوں نے اس کو کم کر کے 24 جہاز آلاوڈ ہیں ابھی آنے روز کے وہ ہونے 18 ہونے والے تھے پر کیونکہ ابھی تھوڑی برسات ہوئی ہے وہاں پہ تو تھوڑا پانی آ گیا ہے تو انہوں نے 24 پہ اس پہ روک لگائی ہوئی ہے کیونکہ پنامہ کنال کا جو کنسٹرکشن ہے وہ الگ ہے وہاں پہ وہ انچائی پہ جانا پڑتا ہے تو اس کی وجہ سے پانی کی ضرورت پڑتی ہے جہازوں کو اوپر تک اٹھانے کے لیے اور پھر جہاز اترتے ہیں اس کے لیے قریب کئی ملین ٹن پانی چاہیے ہوتا ہے اور کیونکہ پنامہ میں ابھی پانی کی کمی ہو رہی ہے تو اس کی وجہ سے جہاز کم ہے دیکھیں پنامہ کنال جب بنا تھا یہ اس لیے بنا تھا کہ اٹلانٹک اوشن سے پسیفک اوشن کا جو یاتا یات ہے اس کو ساؤتھ امریکہ کے بلکل دکشن اور تک جا کے گھوم کے نہ آنا پڑے بیسی جیسے ابھی ہم کوئپ او گوڈ ہوگ میں ہو رہا ہے تو اگر اب تو ایسا ہے کہ اگر امریکہ کی پوروی چھوڑ سے ان کو اپنے پسچوی چھوڑ تک بھی کچھ یاتا یات کرنا ہے ویپار کرنا ہے تو وہ پورا اب گھوم کے جائے گا تو پنامہ کنال اور سویز کنال اگر یہ دونوں کنالوں پہ یہ پابندی لگ گئی ایک میں پانی کی کمی ہے دوسری میں یہ لال ساگر کا خطرہ ہے تو یہ دنیا کے ویپار اور دنیا کے یاتا یات میں بہت اس کا اثر ہوگا بہت گمبیر قسم کا اثر ہوگا اور جو انفلیشن ہے وہ بڑھے گا ہر چیز کا دام بڑھے گا چیزوں کی کمی پڑے گی اور بھی بہت کچھ ہوگا اس میں تو یہ اب ہم کو دیکھنا ہے کہ کس طرح یہ دونوں جو یہ ستیتی ہیں ایک ساتھ آ رہی ہیں ان کو کیسے سنبھالا جائے آپ نے کہا چیزوں کے دام بڑھیں گے مہنگائی بڑھیں گے تھوڑا سا کوانٹم میں اگر آپ ہمیں بتا پائیں کہ سویج نہر کا سنکٹ ہو وہ روٹ ہو یا پھر پنامہ کا سنکٹ ہو یہ کتنا بڑا سنکٹ ہے کوانٹم میں کتنا بڑا ہے مہنگائی اگر بڑھے گی روزمرہ کی چیز ایکسپورٹ ایمپورٹ ہونے والی چیزیں کہاں کہاں ایمپیکٹ اور مہنگائی کا کس روپ میں ہوگا سر یہاں بالکل کیونکہ جیسے میں کہہ رہا تھا سویز کنال سے بارہ پرتیشت ویپار دنیا کا گزرتا ہے پنامہ کنال سے چھے سے آٹھ پرتیشت ویپار جاتا ہے تو بیس پرتیشت ویپار اگر اس کا فرق پڑا اور اس کا اثر ہوا پنامہ کنال کی بندی کا اور سویز کنال سے اگر جہاز نہیں آئے لال ساگر کی سرکشہ سٹی کے وجہ سے تو اس کا بہت گمبھیل فرق پڑے گا دنیا کی آرثک سٹی پہ اور مہنگائی بڑھے گی سمان کی کمی پڑے گی آپ کے ایکسپورٹ ایمپورٹ میں فرق پڑے گا اور آج کل دنیا اتنی انٹر کنیکٹڈ ہے کہ کوئی ایک دیش سب کچھ اپنے دیش میں نہیں بناتا ہے ہر ایک جگہ یاتا یاتا ہے کچھ جیزیں ایمپورٹ ہوتی ہیں کچھ جیزیں ایکسپورٹ ہوتی ہیں تو جو سپلائی چین ہے جو گلوبل سپلائی چین جس کو ہم کہتے ہیں اس میں جو فرق پڑے گا اس سے نہ صرف مہنگائی بڑے گی پر دنیا کے جو دیش ہیں ان کے آرثک سٹی پہ بہت بہت بڑا پرواہ ہو پڑے گا تو میرے خیال سے یہ ایک سٹی ہے جس کو سنبھالنا بہت ضروری ہے دنیا کو اس کا دھیان رکھنا ہے کہ یہ اس کو کیسے بچایا جائے یہ پنامہ کنال وہاں تو پانی کی دکت ہے تو وہاں تو کچھ خاص کرنی سکتے ابھی پر سویز کنال اور لال ساگر یہ سٹی کو جبور سنبھالا جا سکتا ہے اور دنیا کو اس کی طرف پورا اپنا زور لگانا پڑے گا امریکہ یوکے وغیرہ وہ آرڈٹ ان کے یودھ پوتھ وہاں پہ ہیں ہوتی حملے اسے بچا رہے ہیں پر جب تک یہ ازرائیل گازہ اور ہمس وغیرہ کا چلتا رہے گا یہ بھی چلتا رہے گا اور اس کی وجہ سے ایک اور ایک اور سٹی پیدا ہو گئی ہے جو سومالی کی سومالیا سے جو پائرسی ہوتی تھی جو دوہزار آٹھ اور دوہزار تیرہ کے بیچ میں جس نے پورے سنساری کی یاتا یات کا کو فرق پڑا تھا وہ پھر شروع ہو گئی ہے اور اس میں بھارتی نو سے نا ایک بہت اول رول بھاگ لے رہی ہے بھارتی نو سے نا کے بڑے جہاز وہ یہی دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ کوئی خطرہ نہ ہو اور یاتا یات ارام سے گزرے بینہ کسی خطرے کے اپنے دیسٹینیشن پہ ٹائم پہ پہنچے انہوں نے میرے خیال سے پندرہ یا اٹھارہ ہائی جیکنگ کے اٹیمٹس سکسیسفلی فائل کی ہیں ایک جہاز کے اوپر آپ کو یاد ہوگا ایک ڈرون کا اٹیک ہوا تھا اس حملے کو بھی اس جہاز کو بچا کے کہ ایک ڈیوٹی ہوتی ہے ایک رول ہوتا ہے کہ شپنگ شپنگ کو سیفلی ایک جگہ سے دوسری جگہ جائے اور ہند مہا ساگر اور لال ساگر میں بھارتی نو سے نا اپنا رول پلے کرے گی کیونکہ اس سے ہمارے نا سے دنیا کی یاتا یات کو فرق پڑتا ہے پر ہمارے ویپار کو اس کا فرق پڑتا ہے تو یہ جو چیزیں ہیں ان کو ابھی سمالنا بہت ضروری ہے یہ ستھی کو اس طریقے سے یہ زیادہ دن چل نہیں سکتی ہے اور دیکھنا پڑے گا کہ آگے دیش کیا کر سکتے ہیں کہ ویپار اور یاتایات بینہ کسی ارچن کے چلتا رہے کیا کر سکتے ہیں آپ نے کہا میرا سوال یہی ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں جیسا ہم جان رہے ہیں کہ لال ساگر میں یہ پورا یہ ہیومن کانفلکٹ ہے اور آپ نے درست فرمایا کہ پنامہ کی سائیڈ میں یہ ایک انوارمنٹل کرائسس ہے اور بھارت دونوں ہی کشیطروں میں مخرتہ سے کہتا رہا ہے کہ نہ یہ یدھ کا کال ہے نہ کانفلکٹس کا کال ہے اور پریاورن کے ایشیوز پر بھی بھارت بڑی مخرتہ سے کہتا رہا ہے کہ بھوش جو ہے وہ پریاورن اورینٹڈ ہونا چاہیے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان دونوں سنکٹوں کو بھارنے میں بھارت چھوٹی یا بڑی مہتپون یا کم مہتپ کی بھومی کا نبھا سکتا ہے دیکھیں بھارت نے کلائمیٹ چینج میں دنیا میں ایک لیڈنگ رول لیا ہے ہم نے کئی کئی انیشیٹیوز لیا ہے ہمارا گرین ہائیڈروجن انیشیٹیو ہے ہمارا انٹرنیشنل سولر الائنس ہے تو ہم ڈائریکٹلی چاہی پناما کنال میں کچھ نہ کر پائیں پر اگر کلائمیٹ چینج کلائمیٹ چینج کا جو ابھی اثر ہے وہ روکا نہیں جا سکتا ہے پر آپ اس کو کم کر سکتے ہیں اگر آپ اچھی طرح اپنی انوائرنمنٹل کنڈیشن تھیک بنائیں دنیا میں تو اس سے آپ جو ابھی ستیتی ہے اس کو آپ روک سکتے ہیں جہاں پہ ہے اس کا اثر تو ابھی بھی رہے گا پر کم ہوئے گا بھارت نے ایک آگے ایک بہت لیڈنگ رول لیا ہے پر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو ٹارگٹ سیٹ ہوتے ہیں وہ ٹارگٹ وہ میٹ نہیں کر پاتے ہیں بھارت کوشش کر رہا ہے کہ اپنی طرف سے جتنا وہ کر سکتا ہے اس کے بارے میں کرے کلائمیٹ چینج میں تو ہم کو جتنا کر سکتے ہیں کر رہے ہیں جہاں تک سرکشہ ستی ہے اس میں بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جتنا ہم جتنا بھارتی نو سے نہ اس میں یوگدان دے سکتی ہے اتنا دیری ہے جیسے میں نے کہا ہمارے بڑے بارہ بڑے یوتپوت ابھی اسی کارے میں لگے ہوئے ہیں کہ جو لال ساگر سے جو جہاز نکلتے ہیں اس کے بعد ان کے یاتیات میں کوئی ارچن نہ آئے بہت بہت شکریہ سر استعمال جانکاری کے لیے کوموڈو انیل جے سنگھ اور اسی کے ساتھ اب وقت ہو چلا ہے آج کے پولز کے ریزرٹ جاننے کا ہم نے آپ سے کیا اس سے بھارتیا ہیت پربھاویت ہوں گے ہاں یا نہ میں آپ کو جواب دینا تھا اور دیکھئے زیادہ تر لوگ یہ مان رہے ہیں اور یہی ہے چاہ کا ویشہ اسی فیزدی سے زیادہ لوگ مان رہے ہیں کہ ہاں پربھاویت ہوں گے نہیں کہنے والے 20 فیزدی سے کم 19.6 فیزدی کے اسپاس ہیں اور دیکھئے یہی ہے اس میں بھارت کے کوئی بہت زیادہ حسطک شیپ ممکن ہو ایسا ممکن نظر نہیں آتا جیسے سر نے بتایا لیکن ہاں کیونکہ یہ اکیلے بھارت کی چنٹائیں نہیں ہیں یہ پورے وشو کی چنٹائیں ہونی چاہیے اس لیے بھارت کے سیوگ سے بھارت کے ایکٹیو پارٹسیپیشن سے یہ پورے وشو کا مدہ ہو کر اور پھر پورے وشو کو اس مدہ کو سلجھانے کے لیے ہاتھ سے ہاتھ کندے سے کندہ ملا کر کام کرنا ہوگا یہی سمجھ میں آتا ہے ورنہ ہمارے ہیت بھی پربابیت ہو سکتے ہیں یہ ہے آج کے پول کا ریزلٹ تو یہ تھی آج کی ہماری کور سٹوری بزنس جگت کی تمام خبریں فٹا فٹ انداز میں تاتا موٹرز نے اپنی الیکٹرک کاروں کے دام گھٹا دیئے ہیں دیش میں ایسا پہلی بار ہو رہا ہے جب کسی کمپنی نے اپنی ای کارز کی قیمتوں میں کٹوٹی کی ہے تاتا موٹرز کی ای وی یونٹ نے آج بتایا کہ وہ اپنی نیکسون اور ٹی ایگو ای وی کی قیمت ایک لاکھ بیس ہزار روپے تک کم کر رہی ہے کمپنی نے بتایا کہ ان کاروں کے نرمان میں اپیوک کی جانے والی بیٹری کی قیمتوں میں معاملی گراوٹ آئی ہے اور کمپنی نے اس کا فائدہ اپنے کسٹومرز کو دینے کا فیصلہ کی ہے جنوری مہینے میں گاڑیوں کی ریٹیل بکری سالانہ آدھار پر پندرہ پرسنٹ بڑھ کر اکیس لاکھ تیس ہزار یونٹ رہی پشتے سال جنوری مہینے میں گاڑیوں کی ریٹیل بکری اٹھارہ لاکھ پچاس ہزار یونٹ رہی تھی اس دوران سبھی کٹیگریز یعنی ٹو ویلرز ٹری ویلرز پیسنجر وییکلز سالانہ آدھار پر پیسنجر وییکلز کی بکری تیرہ پرسنٹ ٹو ویلرز کی بکری پندرہ پرسنٹ ٹری ویلرز کی بکری سینتیس پرسنٹ بڑھی جنوری مہینے میں ٹریکٹر کی ریٹیل بکری میں اکیس پرسنٹ کا اوشحال دیکھنے کو ملا ادانی ہنڈنبرگ معاملے میں سیبی کی جانچ کو منظوری دینے والے سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف آج ایک ریویو پیٹیشن یعنی کے سمیق شوی یاچکہ دائر کی گئی ریپورٹ کے مطابق پیٹیشنر نے نئی یاچکہ میں کہا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے میں غلطیاں ہیں اور سیبی کے ریگلیٹری فیلیوز کو بھی نظر انداز کیا گیا ہے اس معاملے میں سپریم کورٹ نے تین جنوری کو سیبی کو بچے ہوئے دو معاملوں کی جانچ کے لیے تین اور مہینے کا وقت دیا تھا وہیں معاملے کی جانچ کو سیبی سے لے کر ایس آئی ٹی کو دینے سے بھی انکار کر دیا تھا ہنڈال کو نے آج اکٹوبر دسمبر تیمہائی کے نتیجوں کے اعلان کیا اس دوران کمپنی کا کنسولیڈیٹڈ منافع آدھار سالانہ آدھار پر ایک ہزار تین سو ساٹھ کروڑ روپے سے بڑھ کر دو ہزار تین سو کروڑ روپے رہا زی بسنس نے اس دوران دو ہزار چار سو اٹھارہ کروڑ روپے منافعہ نمان دیا تھا سالانہ آدھار پر کمپنی کی کنسولیڈیٹڈ آئے اترپن ہزار ایک سو پچاس کروڑ روپے سے گھٹ کر باون ہزار آٹھ سو آٹھ کروڑ روپے رہی تیسری تیمہائی میں ہنڈال کو نے ایک سو ستتر کروڑ روپے کا ایک پشت گھٹا درج کیا نویشکوں کو کمپنی کے نتیجے پسند نہیں آئے اور شیئر بارہ پسند سے زیادہ لڑکا آئی شر موٹرز نے بھی آج اپنے اکٹوبر دسمبر تیمہائی نتیجے کو اعلان کر دیا اس دوران سالانہ آدھار پر کمپنی کا منافعہ چونتیس پسند بڑھ کر نو سو چھانبے کروڑ روپے آزی بسنس نے دوران نو سو ستر کروڑ روپے کے منافعہ کا نمان دیا تھا کمپنی کی کنسویڈیٹڈ آئے تین ہزار سات سو اکیس کروڑ روپے سے بڑھ کر چار ہزار ایک سو اکیسی کروڑ روپے رہی سالانہ آدھار پر کمپنی کی مارجن تیس پسند پڑھ کر چھبیس دشمبل ایک پسند رہی تیسری تیمہی میں کمپنی نے دو لاکھ انتیس ہزار سے زیادہ بائی کے بیچی ہیں جو پچھلے سال کے مقابلے چار پسند زیادہ ہیں بند ہو چکی ائرلائن کمپنی گو فرس کی کورپرٹ انسولمنس ریزولیشن پروسس کو انسی ایل ٹی نے ساٹھ دنوں کے لیے بڑھا دیا ہے انسی ایل ٹی نے آج اس کی ڈیٹ آگے تب کھسکائی جب اسے بتایا گیا کہ تین پارٹیوں نے گو فرس کو خریدنے میں دلچسپی دکھائی ہے انسی ایل ٹی کو یہ بات گو فرس کے ریزولیشن پروفیشنل نے بتائی ہے ریزولیشن پروفیشنل کے مطابق یہ تینوں پارٹیاں اپنا ریزولیشن پلان پندرہ فروری تک سمیٹ کر سکتی ہیں پچھلے سال دسمبر میں یہ اخلاصہ ہوا تھا کہ گو فرس کو خریدنے کی ہور سپائس جیٹ شارجہ کی سکائی ون اور افریقہ کی سیفریک انویسمنٹس شامل ہیں اور آئیے اب آپ کو سیدھے لیے چلتے ہیں ابو دھابی جہاں پردان منطری نریندر موڈی اس پک پرباسی بھارتیوں کے بیچ میں اپنی بات رکھنے کے لیے پہنچ چکے ہیں موسیقا موسیقی 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 میرے بھائیوں اور بھنوں میں آج اپنے پریوار کے سدشتیوں سے ملنے آیا ہوں سمندر کار جس دیش کی مٹی میں آپ نے جن ملیا میں اس مٹی کی خوشبو آپ کے لیے لے کر آیا ہوں میں سندیش لے کر آیا ہوں آپ کے ایک سو چالیس کروڑ بھارتویے بھائی بہنوں کا اور یہ سندیش ہے کہ بھارت کو آپ پر گروہ ہے آپ دیش کا جو رو ہے بھارت is proud of you بھارتم نگنڈے اور تو ابھیممہ نکنڈوں ڈیشم گربستون ڈی بھارت is ڈیشم ڈیشم ڈیش شدوان یہ ابھیہود کرنے والا ہے آپ سمائن نکال کر یہاں آئے میں آپ کا بہت 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 آبھاری ہوئے ساتھیوں آج ہمارے ساتھ minister of tolerance his excellency سے ایک ناہیان بھی موجود ہے وہ بھارتی سمودائے کے اچھے مطر اور سبچن تک ہے بھارتی سمودائے کے پرتی ان کا سدہ سراہنیا ہے آج ہی ساندار آئو جن کے لیے میں اپنے بردر ہجہائنیس شیخ محمد بن جائد جی کا بھی آبھار ویقت کرتا ہوں گرم جوشی بھرائے سماروں ان کے سہیوں کے بینہ سمبو نہیں تھا ان کی آتمیتہ میرے پرتی ان کا اپنتو میری بہت بڑی پونجی ہے مجھے دوہجار پندرہ کی اپنی وہ پہلی یاطرہ یاد ہے ڈیپلومسی کے دنیا بھی مجھے کینڈر سرکار میں آئے پہوک عرصہ نہیں بیتا تھا تین دسک کے بعد کسی بھارتی پی ایم کی یہ پہلی ہی یاطرہ تھا ڈیپلومسی کی دنیا بھی میرے لیے نئی تھی تب ائرپورٹ پر میرا سواگت کرنے کے لیے تبکہ کرون پینس اور آج کے پرسیڈنٹ اپنے پانچ بھائیوں کے ساتھ ائرپورٹ آئے تھے وہ گرم جوشی ان سبھی کی آنکھوں میں وہ چمک میں کبھی بھی بھول نہیں سکتا اس پہلی ملاقات میں ہی مجھے ایسا لگا جیسے میں کسی اپنے قریبی کے گھر آیا وہ بھی ایک پریوار کی طرح میرا ستکار کر رہے تھے لیکن ساتھیوں وہ ستکار صرف میرا نہیں تھا ستکار وہ سواگت ایک سو چالیس کروڑ بھارتیوں کا تھا وہ ستکار جہاں یوے ای میں رہنے والے پرتیک بھارتیوں کا تھا ساتھوں ایک وہ دن تھا اور ایک آج کا یہ دین ہے دس ورسوں میں یہ یوے ای کی میری ساتھویں آت رہا ہے بڑھر سیکھ محمد بن جاید آج بھی مجھے ایرپورٹ پر ریسیو کرنے آئے تھے ان کی گرم جوشی وہی تھی ان کا اپنا پن وہی تھا اور یہی بات انہیں خاص بنا دیتی ہے ساتھ کیوں مجھے خوشی ہے کہ ہمیں بھی چار بار بھارت میں ان کا سواگت کرنے کا اوسر ملا ہے کچھ دن پہلے ہی وہ گجرات آئے تھے تب وہاں لاکھوں لوگ ان کا آبھار ویکت کرنے کے لیے سڑک کے دونوں طرف جمع ہو گئے تھے آپ جانتے ہیں یہ آبھار کس لیے آبھار اس لیے کیونکہ وہ جس طرح UAE میں آپ سے بھی کا دھیان رکھ رہے ہیں وہ جس طرح آپ کے ہیتوں کی چنتہ کرتے ہیں ویسا ویسا کم ہی دیکھنے کو ملتا ہے اس لیے انہیں دھنیواد بولنے کے لیے وہ سارے لوگ گھروں سے باہر نکل آئے تھے ساتھیوں یہ بھی میرا سو بھاگ ہے کہ وہ نے مجھے اپنے ہائیے سیویلین ایوڑ دہ آرڈر آب جیہا اجائید اسے سممانیت کیا ہے یہ سممان بھی صرف میرا نہیں ہے بلکہ کروڑوں بھارت واسیوں کا سممان ہے آپ سبھی کا سممان ہے میں جب بھی میرے برزر شیخ محمد بھی جاید سے ملتا ہوں تو وہ آپ سبھی بھارتیوں کی بہت پرسونسہ کرتے ہیں بھارت اس جاید سٹیڈیم سے بھی بھارتیوں کے پسینے کی خوشبو آتی ہے مجھے مجھے خوشی ہے کہ ہمارے امیرات کے ساتھیوں نے بھارتیوں کو اپنے دل میں جگل دیئے ہیں اپنے سکھ اور اس میں بھی برزر شیخ محمد بن جاید کی بڑی بھومی کہا آپ کے پرتی وہ کتنی سمیدن سلطہ سے بھرے ہوئے ہیں وہ مجھے کوویڈ کے دوران بھی دکھا تب میں نے کہا تھا کہ ہم بھارتیوں کو واپس لانے کی بیوستہ کر رہے ہیں لیکن انہوں نے مجھے بول دیا کہ میں بلکل چنتہ نہ کروں انہوں نے یہاں بھارتیوں کے علاج کے لیے بیکسینیشن کے لیے ہر طرح کے انتجام کیے ان کے یہاں رہتے مجھے واقعی کوئی چنتہ کرنی بھی نہیں پڑی میں آپ سب کے پرتی ان کا یہ اسیم پریم ہر پل ان ان اتنا ہی نہیں جب سال 2015 میں ان کے سامنے آپ سب کی اور سے یہاں ابودھابی میں ایک مندیر کا پرستاو رکھا جب وہ توراں ایک پل بھی گمائے بینا انہوں نے ہاں کہہ دیا اور جس جس زمین پہ تم لکیر کھینٹ لگے وہ میں دے دوں گا سمندھوں پر امارت سامنگوں بھارت بھارت یہ کی دوستی ہماری ساجہ دولت ہے حقیقت میں ہم اچھے بھوشہ کی بہترین شروعات کر رہے ہیں اب آپ سوچئے کلم کتاب دنیا حساب جمین یہ ہندوستان میں کتنی سہستہ سے بولے جانے والے شبد ہے اور یہ شبد وہاں کیسے پہنچے ہیں یہاں گلپ کے اس چھیتر ہم دونوں دیشوں کا سہکڑوں ہزاروں برش اور بھارت کی کامنا یہ ایسے ہی دنوں دن اور مجبوط ہوتا ساتھیوں مجھے بتایا گیا کہ یہاں سٹیڈیم میں اس وقت سینکڑوں کی سنکھیا میں سٹوڈنٹ بھی آئے ہیں آج UAE میں موجود بھارتی سکولوں میں ایسے سوال لاکھ سے ادھیک سٹوڈنٹ پڑھ رہے ہیں یہ یوہ ساتھی بھارت یئی کی سمردی کے سارتھی بننے جا رہے ہیں بردر ہیز ہائنیس سیکھ محمد بن جایت کے سپورٹ سے پچھلے مہینے ہی آئی ٹی دیلی کے ابودھابی کیمپس میں ماسٹرز کو شروع ہوا ہے ڈوبائی میں ڈایا سینٹرل بارڈ آف سیکنڈر ایجوکیشن سی بی ایسی کا آفیس بھی جلد ہی کھلنے والا ہے مجھے بشواس ہے یہ سمسطان یہاں بھارتی کمیونیٹی کو پیسٹ ایجوکیشن دینے میں اور مدد کریں گے ساکھیوں آج ایک ایک بھارتیہ کا لکش 20 47 تک بھارت کو بکسیت راست بنانے بھارت 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 دنیا کا وہ دیت کونسا ہے جو سمارٹ فون ڈیٹا جہاں سب سے زیادہ ملک پروڈکشن ہوتا ہے بھارت 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 فائیو جیٹ ٹیکنولوجی بکسید کر کے سب سے تیز رول آؤٹ کیا ہے ہمارا بھارت ساتھیوں بھارت کی اپلبدی ہر بھارتی کی اپلبدی ہے پھر دیکھ سال میں بھارت دنیا کی کیاروے نمبر کی اکانومی سے پانچوے نمبر کی اکانومی بن گیا ہے और आप जानते हैं मुझे हर भारतिय के सामर्द पर कितना जादा भरोसा है इसी भरोसे के दम पर मोदी ने एक गारंटी भी दी है कि मोदी के गारंट के आप जानते हैं मोदी ने अपने तीसरे टम में मोदी ने अपने तीसरे टम मोदी ने अपने तीसरे टम में कि भारत को तीसरे नंबर की इकानामी बनाने की गारंटी दिया है और मोदी की गारंटी यानि गारंटी पूरा होने की गारंटी हमारी सरकार लोगों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए उनकी परेशानिया कम करने के लिए लगातार काम कर रही हमने चार करोड से जादा परिवारों को पक्का घर बना कर दिया है हमने दस करोड से जादा परिवारों को नल से जलका कनेक्शन दिया हमने पचास करोड से जादा लोगों को बैंकिंग सिस्टिम से जोडा है ہم نے پٹیس کروڑ سے زیادہ لوگوں کو پانچ لاکھ روپیے تک کے مفت علاج کی سویدہ دی ہے گاؤں دیہات کے لوگوں کو علاج میں دکت نہ ہو اس کے لیے ہم نے دیڑھ لاکھ سے زیادہ عائشمان عاروگیا مندر بنوائے ہیں ساتھیوں آپ میں سے جو لوگ بیٹے دنوں بھارت گئے وہ جانتے ہیں کہ آج بھارت میں کتنی تیجی سے بڑھلاو آ رہا آج بھارت ایک سے بڑھ کر ایک آدھونیک ایکسپریس بے بنا رہا ہے آج بھارت ایک سے بڑھ کر ایک نئے ایرپورٹ بنوائے رہا ہے آج بھارت ایک سے بڑھ کر ایک نئے ریلوے سٹیشن بنوائے رہا ہے آج بھارت کی پہچان نئے ایڈیاز نئے انویشنز کی وجہ سے بن رہی ہے آج بھارت کی پہچان میگا انفرسکٹر پروجیکٹ سے بن رہی ہے آج بھارت کی پہچان ایک بائی برین ٹوریزم ڈیسٹینیشن کے رکھنا بن رہی ہے آج بھارت کی پہچان ایک بڑی سپورٹ پاور کے رکھنا بن رہی ہے اور آپ کو سن کر گرب ہوتا ہے جرور ہوتا ہوگا ہوتا ہے نا آج بھارت کی پہچان نئے آپ سبھی بھارت میں آئی ڈیجیٹل کرانتی کو جانتے ہیں ڈیجیٹل انڈیا کی پرسنسا پوری دنیا میں ہو رہی ہے اس کا علاوہ یویے ای میں بسے آپ سبھی ساتھیوں کے بھی ہو اس کے لیے ہم پریانس کر رہے ہیں ہم نے یویے ای کے ساتھ اپنے روپے کارڈ سپیک کو شیئر کیا ہے اس سے یویے ای کو اپنا ڈومیسٹک کارڈ سسٹیم ڈیولپ کرنے میں مدد ملی ہے اور جانتے ہیں بھارت کے سہیوگ سے بنے کارڈ سسٹیم کا یویے ای میں نے کیا نام رکھا ہے یویے ای نے نام رکھا ہے جیون کتنا خوبصورت نام دیا ہے یویے ای نے ساتھیوں جلد ہی یویے ای میں بھی یو پی آئی شروع ہونے والا ہے اس سے یویے ای اور بھارتی ایکاؤنٹس کے بیچ سیملے پیمنٹ سمبھ ہو پائے گی اس سے آپ بھارت میں اپنے پریوار کے لوگوں کو اور آسانی سے پیسے بیج پائیں گے ساتھیوں بھارت کے بڑھتے ہوئے سامرتھنے دنیا کو بھی ستھائیتوہ اور سمردی کی امید دی ہے دنیا کو لگا ہے کہ بھارت ایک بروسے من گلوبل آرڈر ستھاپیت کرنے میں شکریہ بھومی کا نبھا سکتا مجھے خوشی ہے کہ آج بھارت اور یویے مل کر دنیا کے اس بروسے کو مجبوت کر رہے ہیں آپ سبھی نے بھی دیکھا کہ بھارت نے ایک بہت ہی سفل جی ٹوینٹی سمیلن آیوزیت کیا ہے اس میں بھی ہم نے یویے کو ایک پارٹر کے روپے آمنتریت کیا ایسے پریاسوں سے ہماری سٹرٹیجک پارٹرسیپ بھی نئی بلندی کی طرف بڑھ رہی ہے آج بھارت کو دنیا ایک بشو بندھو کے روپے دیکھ رہی ہے آج دنیا کے ہر بڑے منچ پر بھارت کے آواز سنی جاتی ہے کہیں بھی سنکٹ آتا ہے تو سب سے پہلے پہنچنے والے دیشوں میں بھارت کا بھی نام ہوتا ہے آج کا مجبود بھارت قدم قدم پر اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑا ہے بیتے دس ورسوں میں آپ نے دیکھا ہے کہ جہاں بھی بیدیشوں میں بسے بھارتیوں کو سمجھ سے آئی بھارت سرکار نے تیجی سے ایکشن لیا ہے یکرین سڈان یمن اور دوسرے سنکٹوں کے دوران فسے ہزاروں بھارتیوں کو ہم سرکشت نکال کر بھارت لائے دنیا میں بسے یا دنیا کے الگ حصوں میں کام کر رہے ہیں بھارتیوں کے مدد کے لیے سرکار دن رات کام کر رہی ہیں ساتھیوں بھارت اور یہی مل کر اکیس بھی سبی کا نیا اتیاست لکھ رہے ہیں اور اس اتیاست کا بہت بڑا ادھار آپ سبھی میرے ساتھی ہیں آپ یہاں جو محنت کر رہے ہیں اس سے بھارت کو بھی ارجام مل رہی ہیں آپ بھارت اور یہی کے وکاس اور دوستی کو یوں ہی مجبوت کرتے رہے ہیں اسی کامنا کے ساتھ اس بھگوی سواگت کے لیے پھر سے آپ سبھی کا بہت بہت دنیواد میرے ساتھ بولیں بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی